موسیقی حیدرابان سے جب لکھنو آتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ جیسا موڈی کو گزراج سے لکھنو آنے پر فیل ہوتا ہے ویسی فیل ہوتا ہے میں ایک بات سمجھ نہیں پایا ہوں پورا ہندوستان انہیں موڈی کہتا ہے اور آپ ہی کلاتے ہیں جو ان کو موڈی موڈی کہتے ہیں کیا کہوں ان کو موڈی کہوں یا موڈی کہوں؟ موڈی کہتے ہیں پردھان منتری نیرند موڈی ہیں ہاں پردھان منتری ہیں بلکل ہیں کون ڈینائی کر رہا ہے؟ بلکل ہیں آپ خودی کہتے ہیں کہ آپ سیاست کی لیلہ ہیں تو جاہر سے بات ہے کہ آپ کے مجنوب بھی بہت سارے ہوں گے دیوانے بھی بہت ہوں گے آپ جو ہے پہلے کانگریس سے لڑتے رہے سینٹر میں پھر بی جے پی آئی بی جے پی سے لڑتے رہے آپ یو پی کے چناوی اکھاڑے میں آتے ہیں آپ کی لڑائی اکھلے سیادب سے ہو جاتی ہے تو آپ کے دیوانے ہیں کہاں مطلب ہی تو سیاست کی لیلہ جو اکیلی پڑ گئی ہے یو پی میں نہیں نہیں آپ اپنے انٹرڈکشن میں آپ نے کہا کہ ہم اکیلیش یادب صاحب کی پارٹی سے الائنس چاہ رہے تھے ہم بلکل نہیں وہ تو سوالی پزا نہیں ہوتا نہیں آپ نے ایک بات کہی تھی میں ایک منٹ مجھے دے دیجئے آپ نے ایک بات کہی تھی کانگریس اور بی جے پی کو چھوڑ کے آپ کسی کے ساتھ گڑ وندن کو تیار ہے اس کا ریفرنس ہوئے بلکل صحیح ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں نکال سکتے کہ ہم چاہ رہے تھے نہیں بلکل نہیں تو ہم نہیں چاہ رہے تھے الگ بات ہے نہیں چاہ رہے تھے ہم تو ان سے کوئی نہ تو بات چیت ہوئی نہ وہ ہم سے بات کیے یہ نمبر اون پوائنٹ ہے اب رہا سوال کے چناؤ لڑنا ہے چناؤ لڑیں گے تو ہمارا جو بھی اپوننٹ رہے گا ہم اس کو اپوس کریں گے یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور ہم جب الیکشن لڑیں گے تو ہم جیتیں گے کوئی ہارے گا یا ہم ہاریں گے کوئی جیتے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہارنے کی الیکشن لڑیں گے یا کسی کو جتانی کی الیکشن لڑیں گے تو یخیناً ہم اپوس کر رہے ہیں بی جے پی کو اپوس کریں گے سماج باہدی پارٹی کو اپوس کریں گے کانگریس کو جو بھی پارٹی ہوگی وہ بھی ہم کو پوست کریں گے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کیا مطلب آپ کو اچھوت سمجھا جا رہا ہے کیا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اگر اندن کا دور ہے تمام الائنسز ہو رہے ہیں لیکن اویسی صاحب کے طرف کو یاد نہیں بڑھا رہا نہیں کوئی بات نہیں ہم کو فکر نہیں ہے اچھوت اگر سمجھتے ہیں تو پھر جب نتیجے آ جائیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں یہ مجھے تعجب ہوا کہ آپ کو اکیلیش عادف نے انٹرویو دے کر کہا کہ ان پر الزامات لگتے ہیں ہمیت پر انظام لگتے ہیں آزم خان پر لگتا ہے آپ پر تو نہیں لگتا الزام آپ ریوار فرنڈ بنایا آپ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں آپ نے ہائیوے بنایا آپ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں آپ نے اتنے بورڈ انفرا کے کام کیے کچھ نہیں ہوتا موڈی کی سرکار کی طرف سے اور آزم خان صرف اپنے منترالے میں کسی کا اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اس پر انکوائری ہو جاتی ہے یہاں پر چھ سو آٹھ سو ہزار دو ہزار پچار چار ہزار کارڈ کے کام ہوتے ہیں اور دلی کے بادشاہ یو پی کے ایکس مکہ منتری کو کلین چٹ دیتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں اور پھر اس خالی بھاشانوں میں بولتے ہیں کرپشن ہوا تو یہی ہم کو یہ تاجیب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے آپ جو بھی کہہ رہے تھے ہیں دودھ کے دھولے نہیں اس کا تھوڑا سا نہیں نہیں دیکھیں اگر آزم خان کے اوپر صرف اس بات پر کہ وہ اپوائنٹمنٹ کیسے اتنے لوگوں کر دیے اور کس کا اپوائنٹمنٹ کرے وہ تھوڑے مسلمانوں کا بڑک اپوائنٹمنٹ کیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں انکوائری شروع ہو گئی بھینس چوری کا الزام بکری چوری کا الزام اس سب ان پر الزام لگ گئے پھر اکیلش بولتے ہیں کہ ہم پر الزام لگا تو یہ بھارت کی سیاست میں الزام تو صرف دلیت پر مسلمان پر آدی واسی پر ہی لگتا ہے نا جیلوں میں جا کر سڑنا چار چار پان پان سال پھر بعد میں کورٹ میں بری کر دینا اس کے بعد دنیا بھول جاتی ہے انکاؤنٹر بھی ہوتے ہیں تو زیادہ اتر پردیش میں کرمنلز کے نام پر سائن تیس فیصد مسلمانوں کے ہوتے ہیں گھر اگر توڑے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے ہی زیادہ توڑے جاتے ہیں یعنی اب جو جیپ سے اپنی چار لوگوں کو مار دیتا ہے ان کے گھر کو تو کوئی ڈیمالش کرنا چھوڑیے کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے آپ بلڈوزر کی بات کر رہے ہیں ہاں بلڈوزر کی بات کر رہا ہوں بلڈوزر استعمال ہوتا ہے نا بھئی آپ عجی مشرا جو منتری ہیں ہوم منسٹر ہیں دیش کے گاڑی ان کے نام کی بیٹا ان کے خون سے پیدا ہوا اور وہ گاڑی سے چار لوگوں کو ہتیا کر دیتا ہے تو ان کے نہ گھر کو کچھ ہوتا ہے نہ ان کو کچھ ہوتا ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے